اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو منہ دلکان و ملیک یوکے کے درے تمام انعقاد وزیر آن لائن سیریز ترائیل آف نولیج میں خوش آمدید آج ہم حضور شیخ الاسلام کے جس کتاب کا جی بیو کریں گے جس کا متعلق کریں گے اس کا عنوان ہے نور القمرین فی فضائلِ حرمین شریفین حرمین شریفین کے فضائل جس طرح حضور علیہ وآلہ وسلم کی ذات آپ کی شاند بلند و بادہ ہے اسی طرح آپ سے منصوب ہر شہر کو لباغ نے بلند مقام اور مرتبہ تاک کیا ہے حضور علیہ وآلہ وسلم کی کمالات کا تذکرہ عظم سے جانی ہے اور ابتدر قائم رہی ہے اسی طرح حضور علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہر شہر کی اصاف کرنے بھی تو اسی بھی خاتم المسلم کہہ لگا ہے اس لئے آپ کے دو جہاں سے منصوب ہر شہر کی شان و عظمت جو ہے وہ ہمیشہ سے بیان بھول رہی ہے اسی مبارک سلسلہ کی اکڑی حضور علیہ وآلہ وسلم کی شہر کی محاسم اور اس کی شان و عظمت کو حضور علیہ وآلہ وسلم نے بہت احسن انداز میں بیان دیا ہے اس کتاب میں حضور علیہ وآلہ وسلم نے کل پانچ حبواب قرم کیے ہیں یہ کتاب سات سو سات صفحات پر مشتمل ہے کل پانچ حبواب پر مشتمل ہے چپٹر نمبر ون رضائل حج اور عمرہ کے بارے میں ہے چپٹر نمبر ٹو جو ہے وہ روزہ مبارک اور ممبر مبارک کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کی فضیلت کو واضح کرتا ہے اس کا عنوان ہے روزہ رسول اور ممبر مبارک کے درمیان کی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے چپٹر نمبر تری کا عنوان ہے روزہ رسول کی زیارت کی فضیلت اور بارگاہی نبوی بے سلام پیش کرنے کے عداب چپٹر نمبر فور سپیسیفکلی مکہ مگرمہ کے فضائل کے بارے میں ہے چپٹر نمبر فارو سپیسیفکلی مدینہ منورہ کے فضائل کے بارے میں ہے چپٹر نمبر ون میں تین چیزوں کو منلی ڈسکس کیا گیا ہے نمبر ون پہ حج کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے پھر اس کے بعد حج اور عمرہ کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے نیکس پہ مناسق کی جو حج اور عمرہ کی جو مناسق ہیں اس کی فضیلت کو تفصیلی بیان کیا گیا ہے اس میں اندر شکل اسلام کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آیات قرآنیہ پھولاتے ہیں اور پھر حدیث مبارکہ کو ڈسکس کرتے ہیں حج کی فرضیت کے بارے میں تقریباً پانچ آیات کو ڈسکس کیا گیا ہے جس میں آل عمران کی آیت 87 ہے جس میں اللہ پاک اشارت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استعداد رکھتا ہو اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے لیاز ہے کیونکہ اس آیت کریمہ میں حج کی فرضیت کو واضح کیا گیا ہے کہ حج صاحبی استعداد لوگوں پر فرض ہے اسی طرح حدیثیں بارکہ میں بھی حج کی فرضیت کا تذکرہ ملتا ہے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا حج ادا کیا کرو ایک شخص نے اعز کیا یا رسول اللہ کہ ہر سال حج فرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی یہاں تک کہ اس نے تین مرتبہ تین مرتبہ اس نے یہی سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور پی فرمایا میری اتنی ہی بات پر اقتفاق کیا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں ایک اور روایت کے انفاظ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتی ہے کہ ایک شخص نے بارکہ یہ نبو میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ کونسی چیز حج فرض کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالو اسباب اور سواری یعنی جس شخص کے پاس مال ہے اور سباب ہے بیت اللہ نے کنچنے کے لیے سواری ہے تو اس پر حج فرض ہے اسی طرح حج اور عمرہ کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کیا کرو کیونکہ یہ محتاجی اور گناہ کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بٹی جو ہوتی ہے وہ لوہیں سونے اور چاندی کی مین کچھ ایل کو دور کرتی ہے اور اس حج کا سوا جس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو صرف جنت ہے سبحان اللہ جو حج اور عمرہ کرے اس کے لئے کیا ہے وہ اسے گناہ اس طرح دور ہو جاتے ہیں جس طرح جو بٹی ہے وہ سونے اور چاندی کی مین کچھ ایل کو دور کرتی ہے یعنی حج جو ہے وہ ہماری مین کچھ ایل کو ہمارے گناہوں کو صاف کرتا ہے اور حج مقبول کی جو فضیرت ہے وہ حضرت ابو حریرہ کی ایک ربائت میں ملتی ہے وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے رضا الہی کے لئے حج کیا اور اس دوران اس نے نہ کوئی بہہودہ بات کی اور نہ ہی کشو گناہ کا ارتکاب کیا تو وہ ایسے پاک ہو کر لوٹا جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا سبحان اللہ جو نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس حج میں اس نے کوئی گناہ سرزد نہیں کیا تو وہ ایسے ہوگا جس دن جس دن اس کی ماں نے جنا تھا یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے تو وہ ایسے ہوتا ہے وہ بلکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے مصومن نہیں خطا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہوں کا بوجھ نہیں ہوتا تو اس سے تشبیح دی ہے حضور علیہ السلام نے کہ جو بندہ حج کرتا ہے اور حج میں کے دوران کوئی گناہ سرزد نہیں کرتا تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا اور اسی طرح مختلف مناسق کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے تواف کی فضیلت کو اور حج اور عمرہ کرنے والی کی فضیلت کو حرمین شریفین میں نماز پڑھنے کی فضیلت کو اس لپٹر میں بیان کیا گیا ہے سور الحج کی آیت نمبر 29 ہے سُمَّ الْيَقْدُ تَفَسَهُمْ وَلُّوْفُ نُزُورَهُمْ وَلْيَتَّوْوَفُ بِالْبَیْتِ الْعَدِيقِ پھرینے چاہیے کہ احرام سے نکلتے ہوئے بال اور ناحن کٹوا کر اپنا میل کو چیل دور کریں اور اپنی نظریں یعنی بقیہ مناسق پوری کریں اور اللہ کے گھر کا خانہ کبہ کا تواف کریں جسے مبارکہ میں حضرت نصبی مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مناسق کے حج کے بارے میں کس شخص نے سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا جب تُو تواف کرتا ہے تو تیرا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا جب تُو تواف کرتا ہے تو تیرا کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا تیرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ وہ تیرے دونوں وہ کہتا ہے کہ اب تیری بقیہ زندگی میں نیک عمل کر کیونکہ تمہارے گزشتہ گناہ جو ہیں وہ ماف کر دیئے گئے ہیں یعنی جو شخص حج کرتا ہے اور وہ تواف کرتا ہے حالا کبہ کا تواف کرتا ہے تو فرشتہ اس کے دونوں کندوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ اب تو اپنی باقی زندگی نیکیوں میں گزار کیونکہ تمہارے گزشتہ جو گناہ ہے وہ ماف کر دیئے گئے ہیں یعنی تواف کعبہ کی یہ فضیلت ہے اس کی یہ اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے جو تمام گزشتہ گناہ ہوتی ہیں جو کتاہیاں ہوتی ہیں ان کا ماف فرما جاتے ہیں اسی طرح ہرمین شریفین میں نماز پڑھنے کے بھی بہت زیادہ اہمیت اس کی فضیلت ہے اس طرح بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر سواب ہے اور اپنے قبائل کے مسجد میں نماز پڑھنے سے پچیس نمازوں کا سواب ملتا ہے جبکہ جامعہ مسجد میں کسی جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے سے پانچ سو نمازوں کا سواب ملتا ہے اور پھر فرمایا مسجد اقصہ اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے اسے پچاس ہزار نمازوں کا سواب ملتا ہے اور پھر فرمایا مسجدِ حرام میں نماز پڑھنے سے ایک لاکھ نمازوں کا سوا ملتا ہے یعنی انسان اگر انڈویجولی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا سوا ملتا ہے لیکن اگر کسی جامعہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو پانچ سو نمازوں کا سوا ملتا ہے لیکن جب وہ مسجدِ اقصاء، مسجدِ نبغی یا مسجدِ حرام میں نماز عطا کرتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ ایک لاکھ نمازوں کا سواب ملتا ہے یہ تھا چپٹر نمبر ون جس میں حج اور عمرہ کی اہمیت کو اور حج اور عمرہ کے مناسی کی فضیلت کو بیان کیا گیا تھا اب چپٹر نمبر ٹو میں روزہ رسول اور ممبر مبارک کی جو درمیانی جگہ ہے اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے اس بار میں مختلف روایات ذکر کی گئی ہیں مختلف صحابہ اکرام کی مختلف روایات ذکر کی گئی ہیں سب سے پہلے عبداللہ بن زید المازنی سے مر بھی ہے حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِي فَمِمْبَرِي رَوْدَدُنْ عَنْ رَيَادِ الْجِنَّةِ جو نے فرمایا کہ میرے کاشانہِ اَقْدَس یعنی میرے گھر اور میرے ممبر کا درمیانی حصہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یہ متفقق علیہ حدیث ہے حضور نے جو اپنے ممبر اور اپنے گھر کے جو درمیان کی جگہ ہے اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا ہے اس حدیث کی شرح میں حضور شیخ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف آئیمہ کے اقوال لسکس کیے ہیں اس حدیث کی شرح میں حضور شیخ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف آئیمہ کے اقوال لسکس کیے ہیں جیسے امام نبوی فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کے معنی جو فرمان انہوں نے کہا کہ میرا گھر اور میرے میمبر کے درمیان کے جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس فرمان کے معنی میں علماء نے دو اقوال جانتی ہے نمبر ون کہ وہ جگہ بی اینی ہی جنت میں منتقل کر دی جائے گی دوسرا یہ کہ اس جگہ عبادت کرنا بندے کو جنت میں کر جائے گا ابان تبوری فرماتے ہیں یہاں لقص بیتی کے بارے میں دو اقوال ہیں پہلا یہ کہ اس عمرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے اور دوسرا یہ قول ہے کہ اس عمرات ظاہری الفاظ کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے جس میں حضور علیہ السلام نے سکونت اخیار کی اور جو امام تبوری ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دونوں اقوال میں اتفاق ہے کیونکہ آپ کی جو قبر انور ہے آپ کے حجرے مبارک میں ہیں حضور علیہ السلام کی جو قبر انور ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک میں ہے اور یہی حجرہ آپ کا گھر ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں دونوں قوال میں دونوں جو قوال ہیں ان میں اتفاق ہے کہ آپ کے جو قبری انور ہے وہ آپ کے حجرہ مبارک میں ہے اور یہی حجرہ آپ کا گھر ہے یعنی کہ مختلف روایات میں دونوں چیزوں کا ذکر آتا ہے کچھ روایات میں قبری کا ذکر آتا ہے اور کچھ روایات میں بائیتی کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ان دونوں روایات میں اتفاق ہے اور شیخ علیہ السلام زکریہ انساری کا قولہ فرماتے ہیں کہ بیتی سمران آپ کی قبر انور ہے کیونکہ آپ کی قبر انور آپ کے گھر میں ہے اور بخاری شریف کی ایک اور نسخہ میں بیتی کی بجائے قبری کے الفاظ ہیں تو اسی طرح جو زمین کا یہ ٹکرا ہے جو زمین کا ٹکرا ذو علیہ السلام کی روزہ مبارک اور ممبر کے جو درمیان ہے یہ اب زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جنت کی طرف لٹایا جائے گا حضرت ابو صالح سمان کے الفاظ ہیں وہ فرماتے ہیں جو نے فرمایا میرا ممبر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے اور میرے ہجرے اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اس طرح مختلف روایات میں اس جگہ کی فردیلت کو بیان کیا گیا ہے حضور علیہ السلام نے جہاں بھی قدم رکھا جہاں بھی حضور علیہ السلام نے اپنا قدم رہا وہاں برقات کا ظہور ہوا حضور علیہ السلام نے جہاں بھی اپنا دست اقدس رکھا جن تمام ان تمام جگہوں پر حقیقتاً اور ماناً خیر و برقات کا ظہور ہوا تو مختلف اشیاں کو اللہ رب العزت میں حضور علیہ السلام کے مس کرنے کی بنا پر عزت و حرمت ادا کی لہذا وہ زمین کا ٹکرا جہاں آپ اپنی ہجرت سے لے کر وفات تک آپ نے زندگی گزاری اور ایک لمبے عرصے تک روزانہ کسرت کے ساتھ آتے جاتے رہے تو وہاں پر خیر و برقات کی ظہور کا آلم کیا ہوگا یہ جگہ جنت ہے اور اس جگہ عمل سالے کرنے والے کو بھی اسی جگہ کی طرح جنت میں جگہ نصیب ہوگی یہ ہے چپٹر نمبر ٹو جس میں حضور علیہ السلام کے روزہ مبارک اور ممبر کے درمیانے جگہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا تھا چپٹر نمبر ٹری کا علموان ہے وہ ہے روزہ رسول کی زیارت کی فضیلت اور بارگاہ نبوی میں سلام پیش کرنے کی عدام اس چپٹر میں زیارت رسول کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے بارے میں جو صرف صالحین کے ارشادات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی زیارت آپ کی بارگاہ میں حاضری کی فضیلت بیان کی گئی ہے اللہ پاک نے سورہ نسا کی آیت نمبر سکسٹی پور میں بیان فرمایا اللہ پاک نے اشارت فرمایا کہ اے حبیب اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے مغزر طلب کر رہے تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی منہ پر ضرور اللہ کو طوبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پائیں گے یعنی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اگر وہ گناہ کر بیٹھیں تو وہ کیا کریں وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں آپ کی خدمت میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی وسیلہ سے معافی مانگیں تو پھر اللہ کیا کرے گا اللہ ان کو مغفرت اور بخشی شطا کرے گا اور ان کی طوبہ کو قبول فرمائے گا اس طرح حدیث مبارکہ میں مزکر ہے کہ زیارت سے مراد حضور کے روزہ اقدس کی زیارت ہے یہ زیارت ہر اس مومن کے لیے واجب کے قریب عمر مستخب ہے جسے وہاں جانے کی استعداد اور قدرت میسر نہ ہو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا میری ظاہری حیات میں ہی میری زیارت کی انہیں کہ اس نے فرمایا کہ جو میری قبر کی زیارت کرے گا وہ ایسے ہے جیسے وہ میری زیارت کر رہا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری ظاہری حیات میں مجھے دیکھا میری زیارت کی حضرت عبداللہ بن مالک سے روایت ہے اس حدیث میں روزہ رسول کی زیارت کی ایک خضیرت بیان کی گئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خلوص نیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں میری یا میری قبر انور کی زیارت کی تو میں روزی قیامت اس پر گواہ اور اس کا شفیق ہوں گا یعنی اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا جس نے میری قبر کی زیارت کی میں روزی قیامت اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے بارے میں مختلف آئیمہ کے اقوال ہیں صرف سالحین کے اقوال ہیں اس کے بارے میں جس میں احناف، مالکیہ، شافیہ اور حنافلہ چاروں آئیمہ کے موقف بیان کیے گئے ہیں مشاہد احناف نے کہا ہے کہ ذو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت افضل ترین اور مستحب عمل آمال میں سے ہے مناسب الفارسی عشر المختار میں ہے کہ صاحبی استطاعت کے لیے روزہ رسول کی زیارت کے لیے جانا واجب کے قریب عمل ہے اور مالکیہ کے نزدیک مالکیہ کے جو علماء ہیں جو آئیمہ ہیں ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ عام مسلمانوں کی جو قبروں کی زیارت ہے وہ مباہ ہے جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اتھر کی زیارت کے لیے سواری پر سفر کر کے جانا واجب ہے یہاں واجب سے مراد تاقید اور ترغیب دینے کے لیے ہے ورنہ یہ عمر مستحب ہے اور مستحب واجب کے قریب تر اور قاضی آیاز نے شفاہ میں بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امام مالک اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے قبر انور کی زیارت کی ہے وہ اس کو مکروہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کی طرح ہے کہ عام لوگ ایک دوسرے کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں امام مالک پسند کیا کرتے تھے کہ کوئی خاص طور پر یوں کہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کیا ہے وہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی یعنی جس نے حضور علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی وہ ایسے ہی ہے جس نے حضور علیہ السلام کی ظاہری آیات میں زیارت کی اور شافیہ کے مطابق حد سے فراغت کے بعد حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنا مستحب عمل ہے حنابلہ کے نزدیک بھی روزہ رسول کی زیارت کیلے جانا مستحب عمل ہے یعنی چاروں آئیم آئی کرام کے نزدیک حنابلہ کے شافیہ کے مالکیہ کے سب کی نزدیک جو متفقل ہے بات ہے وہ یہ ہے کہ جو روزہ رسول کی زیارت ہے جو روزہ رسول کی زیارت کرنا ایک مستحب عمل ہے آگے چپٹر نمبر فور ہے چپٹر نمبر فور میں مقم قرمہ کے جو فضائل ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے مقم قرمہ کی فضیلت اس کے بعد اس کی حرمت کا حکم اس کے بعد اس کی بے حرمتی کی معانیت بیان کی گئی ہے اور پھر نیکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مقم قرمہ سے جو محبت تھی حضور علیہ السلام اور صحابہ اکرام کو مقم قرمہ سے جو شدید محبت تھی ان محبت پر مبیعہ وعیات کو بیان کیا گیا ہے اس کے بعد مختلف مقمات کی زیارت کی فضیلت اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے پھر اس کے بعد مختلف جلیل قدر جو انبیاء اکرام ہے مختلف انبیاء اکرام کے جو حج بیت اللہ کے سفر ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے پھر اس کے بعد مقم قرمہ کی سرزمین پر ایک ہزار تقریباً ایک ہزار انبیاء کے بزارات کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد مختلف جو خاج عمرہ کے مختلف مناسق ہیں حرم کعبہ میں جیسے آمال کا دو دنہ بڑھ کی عجر و ثواب ہے اور مقم قرمہ میں موت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے مقم قرمہ کی فضیلت میں سوریہ علی عمران کی آئیتہ منایٹی سکس ہے اللہ پاکشات فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک سب سے پہلہ گر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکزِ ہدایت ہے مختلف مقامات پر قرآن پاک میں اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے سورہ البلد میں اشاد ہے اللہ پاک نے اشاد فرمایا میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور یا حبیبِ مکرم اس لیے کہ آپ اس میں تشریف فرما ہے اللہ پاک نے مختلف مقامات اور شہر مقہ کی قسم کھائی اور سورہ تین میں شہر مقہ کو امن سے امن والا شہر کہہ کر اس کی قسم کھائی فرمایا وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس امن والے شہر کی قسم اور مقہ مقرمہ کی حرمت کا حکم اور اس کی بے حرمتی کی ممانت کا تذکرہ کیا حدیث و فاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا ہے نہ کہ انسانوں نے حرم بنایا ہے جو شخص اللہ اور روزی قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مقہ مقرمہ میں ہون بہائے یا یہاں کا درخت کارٹی اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مقہ کے مقہ پر جو قطال ہوا تھا اس کو جواز بنائے تو اسے یہ کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے اور پھر مجھے بھی صرف تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی گئی تھی جنہوں نے فرمایا کہ مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی گئی تھی آج مقہ کی حرمت اسی طرح قائم ہو گئی ہے جیسے پہلے تھی ذوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقہ قرمہ سے شدید محبت تھی ذوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اے مقہ اے شہر مقہ تو کتنا پاکیزہ ہے تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے اگر میری قوم تو جسے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سیوہ کو کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا مختلف مقامات پر جو فضیلت اور احمیت ہے اس کو اس قطاع میں بیان کر گیا ہے جس سے ایک روایت ہے کہ بیت اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور اس کے طرف محبت کی نگاہ ڈالنا آئندہ اور گزشتہ تمام گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے یعنی کہ جو اگر ہم محبت سے بیت اللہ کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمارے جتنے گناہ ہیں وہ سارے میٹے جاتے ہیں اس طرح حضرِ اسود کی بارے میں روایات ہیں کہ جو حضرِ اسود ہے وہ جنت سے لائے گیا ہے تو تبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پتھر کو ضرور اس طرح لائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور دو کان ہوں گے جس نے بھی اسے حق جان کر اسے چوما ہوں گا یہ حضرِ اسود اس کی گواہی دے گا تاکہ اس کی بخشش و مغفرت ہو سکے یعنی حضرِ اسود کو چومنے والوں کو حضرِ اسود ان کی گواہی ان کی بخشش و مغفرت کیلئے گواہی پیش کرے گا مقام ملتظم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بھی حضر نے اس طرح فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رکن حجرِ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کے جگہ ملتظم ہے اور جو بھی مصیبت زیادہ شخص یہاں دعا مانگے گا اسے یقیناً مصیبت سے چھڑکارہ بھی جائے گا یعنی جو مقام ملتظم ہے مقام ابراہیم کے درمیان کے مقام ابراہیم ہے وہاں پر جو بھی شخص جو بھی کسی بھی مصیبت میں مقتلا ہو وہ یہاں پر جا کے دعا مانگے گا تو اس کی مصیبت دور ہو جائے گا اس کو اس مصیبت سے چھڑکارہ ملت جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ میں نے چاہا کہ میں خانہ قابا کے اندر جا کر نماز عدا کروں تو حضور علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ختیم میں داخل کر دیا اور فرمایا ہے عائشہ تو یہاں پہ نماز عدا کر یہ خانہ قابا کا حصہ ہے تمہارے لوگوں نے اس کو تعمیر کے دوران مختصر کر دیا اور ختیم کو خانہ قابا سے الگ کر دیا تو فرمایا یہ خانہ قابا کا ہی حصہ ہے تم ختیمی قابا میں نماز عدا کرو اسی طرح بہت سی عامال اور بہت سی مقام بہت سی جو زیارات ہیں ان کی فضیرت کو بیان کیا گیا ہے جیسے آب زمزم کی فضیرت کو بیان کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار جو ہے وہ جہنم کی شدت میں سے ہے اور اس کو آب زمزم سے ہنڈا کیا پرو ایسی طرح جو یہ ساری جو زیارات ہیں جو ساری جو آمال ہیں حضر عمنا کے مناسق ہیں ان کی فضیرت کو بیان کیا گیا ہے اس کے بعد اس چکر میں سابقہ امیاء کرام جو ہیں ان کا جو حج بیعت اللہ ہے حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عسمائل علیہ وآلہ وسلم سیدہ حاجرہ ان سب کی جو سفر ہے حج بیعت اللہ کا اس کو رسک کیا گیا ہے حضرت عدم علیہ وآلہ وسلم زیارت کعبہ کے لیے ہند سے پیدل چل کر ایک ہزار مرتبہ مکہ تشریف لائے اور انہوں نے ان سفروں میں سواری نہیں کی بلکہ وہ پیدل تشریف لائے اس طرح حضرت نوح علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیعت اللہ کا حج کیا سیدہ ابراہیم علیہ وآلہ وسلم سیدہ اسمائل علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حاجرہ کے حج کعبہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے پیدل حج کیا حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی عزرق کی طرف تشریف لائے اور دریا فرمایا یہ کون سی وادی ہے صحابہ اکرام نے ارض کیا یا رسول اللہ یہ وادی عزرق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا میں موسیٰ بن عمران کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس وادی میں اللہ کی قبریائی بیان کرتے ہوئے اتر رہے ہیں سبحان اللہ ماضی کا مشاہدہ ایسے ہی کرتے تھے جیسے وہ حال کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اسی بنا پر انہوں نے فرمایا کہ میں موسیٰ بن عمران کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس وادی میں اللہ کی قبریائی کو بیان کر رہے ہیں اسی طرح اور بھی مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہے سیدنا موسیٰ سجدین صالح اور دیگر انبیاء حجِ کعبا کے جو اثفر ہیں ان کے جو سپر ہیں اس کا تذکرہ ہے اسی طرح حجِ اور جس طرح مطلیف انبیاء ایک رام کی حج کے سپر کا تذکرہ ہے اس طرح مطلیف انبیاء ایک رام کے جو مزارات ہیں مقام کورمہ میں ان کا تذکرہ ہے مسجد خیف میں تقریباً ستر انبیاء ایک رام مدفون ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ شامل ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب وفات ہوئی تو فرشتوں نے ان کا جنازہ بڑھایا اور ان کو مسجد حیف پر دفن کیا اسی طرح وادی سرور میں ستر امبیاء اکرام دفن ہیں اور حضرت اسماعیل اور حاجرہ سیدہ حاجرہ کی جو قبور ہیں حتیم قابعہ کے اندر ہیں قابعہ اللہ کی عردگی تقریباً تین سو امبیاء اکرام مدفون ہیں رکنہ یمانی اور حجر اسود کے درمیان ستر امبیاء اکرام کی قبریں ہیں اس طرح جو مکہ مکرمہ ہے مکہ مکرمہ کے مختلف مقامات پر مکہ مکرمہ کے عردگیت اور مختلف مقامات پر تقریباً ایک ہزار سے زائد امبیاء اکرام کے جو مذہرات ہیں اس کا تذکرہ ہے اس کے دفنے میں ملتا ہے جس میں سپیسپیکلی مدینہ منورہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں مدینہ منورہ کی دیگر شہروں پر فضیلت کو بیان کیا گیا ہے مدینہ تو نبی کی حرمت اس کی تقریم کو بیان کیا گیا ہے قربی قیامت جو ہے وہ ایمان کا جو سمٹ جانا ہے وہ مدینہ کے جانب ہے اس کے بعد مدینہ کے راستوں اور دروازوں پر مسلح فرشتوں کا معمول ہونا ذکر کیا گیا ہے اور مدینہ کا مختلف وباہ سے محفوظ ہونا اور فتنہ درجال سے محفوظ ہونے کی کوئی وضاحت کی گئی ہے اور پھر مدینہ سے الفت کی بنا پر جو عجر ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اور آخر پر جو مدینہ منورہ پر ظلم کرتے ہیں یا اس سے برائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے مدینہ منورہ کی حرمت پر حدیثیں مبارکہ ہیں کہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ذو نبی قرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں حرم مدینہ کی ان بدود میں نہ کسی درخت کو کٹا جائے گا نہ کسی جانور کا شکار کیا جائے گا آپ نے اپنے دخست اقدس سے مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ حرم ہے اور یہ امن کی جگہ ہے حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مدینہ کی مسان ایک بٹی کسی ہے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور میں نے مدینہ کو حرم بنایا اور یہ مکہ ہی کی طرح ہے ان حدود سے کوئی درخت نہیں کٹا جائے گا مگر یہ کہ کوئی انسان اسے اپنے جانوروں کے لئے چارے کے استعمال کے لئے کٹے اور انشاءاللہ یہ جو مدینہ المرورہ ہے یہ روایت میں فرمایا کہ یہ تاؤن تاؤن کی وبا اور دجال جو فتنہ ہے وہ اس کے قریب نہیں آئیں گے کیونکہ اللہ پاک نے اس کے راستوں اور دروازوں پر فرشتوں کو اس کی حفاظت پر معمور کر دیا ہے اس کے دروازوں اور اس کے راستوں پر اللہ پاک نے فرشتوں کو معمور کر رکھا ہے جو اس کی حفاظت پر معمور ہیں مدینہ مرورہ کے لئے مکہ مقازمہ کے مقابل میں حضور علیہ السلام نے دو گناہ برکت کی دعا کی حضرت عصبین مالک بیان کرتے ہیں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارکہ میں عرض کیا اے اللہ تُو نے جتنی برکت مکہ میں رکھی ہے مدینہ کو اس سے دو گناہ زیادہ برکت ادا کر مختلف روایات میں حضور علیہ السلام نے مدینہ مرورہ کے لئے برکت طلب کی اور مقام و غرمہ کے نسبت دو گناہ برکت کی طلب کی ایک روایت میں ہے اے اللہ اہلِ مدینہ کی پیمانوں میں برکت ادا فرما اور ان کے سا اور ان کے مد میں بھی برکت ادا فرما جو قرب قیامت کا تذکرہ ہے کہ قرب قیامت ایمان جو ہے وہ مدینہ منورہ سمٹ جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ میں اس طرح آ کر پناہ لے گا جیسے سام اپنے بل کی طرف پناہ لیتا ہے یہ حدیث متفقل ہے مختلف روایات میں حضور علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کرنے کی ترگیب دلائی اور اسی طرح مدینہ منورہ میں موت کی فضیلت کو بیان کیا حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے پھر حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس چکس کے نہیں ممکن ہوں کہ میں مدینہ طیبہ میں وفاعت پائی تو اسے چاہیے کہ یہ ہی فوت ہو کیونکہ میں یہاں وفاعت پانے والوں کی خاص طور پر شفاعت کروں گا حضرت نے فرمایا کہ جو مدینہ منورہ میں وفاعت پائیں گے میں ان کی سکلسفی کے لیے شفاعت کروں گا مدینہ منورہ کے لگوں کے لیے حضور علیہ وآلہ وسلم کچھ شفاعت فرمائیں گے مدینہ منورہ میں جو عامال ہیں ان کا بھی عدر و سواب کئی گناہ زیادہ ہے حضرت بیلال بن حارس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں رمضان کا ایک مہینہ گزارنا اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں ہزار رمضان کے مہینوں سے بہتر ہے اور ایک جمعہ مدینہ منورہ میں ایک جمعہ اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں ہزار جمعوں سے افضل ہے یعنی دوسرے شہروں میں انسان ہزار رمضان گزار لے لیکن اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک رمضان مدینہ منورہ میں گزارے پھر مدینہ منورہ میں جو فیتنا بپا کرنے ملے ہیں جو مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو تنبیر کی گئی ہے قرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پر بردگار جس کسی نے اہل مدینہ پر ظلم کیا یا ان کو دھرائیا دھمکایا یا تو اس پر اپنی اپنا خوف تاری کر اے باری تعالیٰ جو نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جس نے مدینہ پر ظلم کیا یا اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا یا اہل مدینہ کو دھرائیا یا دھمکایا تو ان پر اپنا خوف تاری کر اور اس جخص پر اللہ اور اس کے رسول اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لانت ہو اللہ تعالیٰ نے اس جخص کے کسی فرض اور نفل کو قبول نہیں کیا جو نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس جخص کے کسی بھی فرض اور کسی بھی نفل یعنی فرض عبادت کو اور نہ ہی کسی نفل عبادت کو قبول کرے گا جو مدینہ دل منورہ کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھے گا مدینہ دل منورہ یا اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا اتقاف کرے گا اس کے فرائض اور نوافل کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول نہیں پرمائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقام مقرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارات نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے گھر کا بیت اللہ کا حج حج نصیب فرمائے